بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں دینی وائرس یا آرینی وائرس اور اس کے گرد جو موجود یکی گرد جو ممبینز ہیں جو کیپسٹڈز ہیں پروٹینیشی سٹرکچرز ہیں اگر اس کی بنیاد پہ ہم اگر وائرس کو کلاسیفائی کریں تو وائرس کان بی نیکڈ وائرس یعنی جس کے گرد انویلپ پریزنڈ نہ ہو یا ہو سکتا ہے انویلپ'd وائرس جس کے گرد انویلپ پریزنڈ ہو یا پھر ہو سکتا ہے ایک کمپلیکس وائرس اور پھر اگر ہم کلاسیفائے کریں وائرسز کو on the basis of their shape ان کی shape کی بنیاد پہ اگر کلاسیفائے کریں تو وائرسز can be rod like, rod like وائرسز کی اگزمپل ہے tobacco music وائرس اور وائرسز can be spherical, cubic different faces ہو سکتے ہیں اس کے spherical like وائرس کی اگزمپل ہے polio وائرس اور اس کے علاوہ جو وائرسز کیا ہیں اگر اس کی morphology دیکھیں تو وائرسز can be ted pon like ted pon like وائرسز کی اگزمپل ہے bacteriophage اور یہ تو تھی classification of the وائرس کس بنیاد پہ پہلے ہم نے classify کیا اس کے اندر موجود nucleic acid کی بنیاد پہ nuclear material کی بنیاد پہ اس بنیاد پہ اس کے دو ٹائپس ہو سکتی ہیں dna وائرس یا rna وائرس اور اگر اس کے ہم دیکھیں اس کے گرد موجود جو membranes ہیں اس کے بنیاد پہ اگر ہم کریں تو ہو سکتے ہیں naked وائرس جنہی جس کے گرد enveloped present نہ ہو ہو سکتا ہے وہ enveloped وائرسز ہوں enveloped وائرسز سے کیا مراد ہے کہ ان کے گرد enveloped present ہوتا ہے یا پھر وہ کیا ہو سکتے ہیں complex وائرسز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم morphology کی بنیاد پہ وائرسز کو classify کریں اگر ان کی morphology کیا ہے جی وہ road like ہے road like وائرسز کی example کیا ہے جی tobacco music وائرس وہ ہو سکتا ہے اگر morphology کی بنیاد پہ وائرسز کو دیکھو تو وہ road like کے بعد spherical like ہو سکتے ہیں spherical like وائرسز کی example ہے polio وائرسز اور polio وائرسز کے بعد اگر وائرسز کی shape ہو tadpole like تو اس کی example کونسی ہے bacteriophage اس کے بعد ہم viral disease میں smallpox کو دیکھتے ہیں smallpox یا چیچک تو it is caused by the pox virus یہ جو smallpox ہے it is caused by the pox virus یعنی pox virus سبب بنتا ہے اور یہ جو pox virus ہے یہ ایک dna اور enveloped virus ہے یعنی اس کے گرد جو nuclear material present ہے وہ کونسا ہے dna اور یہ ایک enveloped virus ہے اور اس بیماری کا اس viral disease کا start کہاں سے ہوئا it was epidemics in the china in the 12th century bc یعنی یہ جو بیماری چیچک ہے smallpox ہے اس کا آگاز it was epidemic کب china میں 12th century میں and early 20th century common worldwide یعنی یہ جو بیماری ہے smallpox china میں 12th century میں start ہوئی اور 20th century میں یہ پوری world میں پھیل چکے تھے اور کیا ہوا by 1950s یعنی 1950s میں اس کے خلاف immunization اور other control میز کو استعمال کرتے ہوئے اس کے dangers کو کم کیا گیا اس کو control کیا گیا اور 1980 میں جا کے world health organization نے یہ declare کیا it has been completely eradicated from the world یعنی اس کو completely مکمل طور پر دنیا سے ختم کیا جا چکا ہے لیکن in the present age بھی یہ جو third world countries ہیں جو backward countries ہیں اس کے اندر کیا ہے smallpox present ہے اور smallpox کی indications کیا ہیں اس کی symptoms کیا ہیں smallpox میں کیا ہوتا ہے fluid filled vesicles appear on the body یعنی vesicles جو کہ fluid filled ہوتی ہیں body کے اوپر appear ہوتی ہیں اور بعد میں یہ fluid filled vesicles change into repustules اور یہ repustules ہیں بعد میں change ہو جاتے ہیں pitted scars میں یہ جو pitted scars ان کو pox کہتے ہیں it is caused by the pox virus یعنی اس پہ کیا ہوتا ہے پہلے ہمارے human body کے اوپر fluid filled vesicles appear ہوتی ہیں یہ fluid filled vesicles بعد change ہو جاتی ہیں پسچل میں اور یہ پسچل بعد میں change ہو جاتی کس میں pitted scars میں اس کو پاکس کہتے ہیں اور smallpox کہتے ہیں آج کس ویڈیو کے پسچل